ایمن اردو لیب کے عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی جن بھی انسان کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں یہ مخلوق بھی آدم یعنی نو انسانی کی طرح زی اکل اور روح اور جسم والی ہے یہ انسانوں کی طرح ان کی نسل بڑھتی اور پھلتی پھولتی اور کھاتے پیتے ہیں اور جیتے اور مرتے بھی ہیں لیکن ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں جن میں سے کچھ مسلمان اور کچھ کافر ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنات نجوان لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اگر یہ کسی چیز پر چڑ جائیں تو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پیارے ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے پیارے دوستوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کیے بغیر مت جائیے گا اور کمیٹز میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا یہ ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ناظرین اگرامی اللہ تعالی نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اس قرعہ عرض پر دو ایسی مخلوقات جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مابوس فرمائے اللہ تعالی کی سب سے مقبول دو مخلوقات انسان اور جن ہیں لیکن انسانوں کے برقص جناتی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دئیے گئے ہیں اور زمین پر انسانوں کی اترنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر ویران جگہوں پر پہنچا دیا تھا روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اترنے سے قبل اللہ تعالی نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو درگاہ میں طلب فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اس کو رب تعالی نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ اس علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں کا بھی سردار بنا اور ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی طرح ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑے پر مشغول ہیں ان کو ویران جزائر اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دیا جائے جو کہ ایک خاص مقرارہ وقت تک قید میں رہیں گے ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں ویران جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے اور پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان کو ازادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے پیارے دوستو جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کا عرش الہی پر سفر شروع ہوا دورانے سفر ابلیس کے دل میں غرور و تقبر نے سر اٹھایا اس نے نہایت قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے کے متعلق غرور کیا جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی لیکن دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور و تقبر آر چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار ہے میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں اللہ تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راندہ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ناظرین اگرامی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا اس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے حضرت سلمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیعہ تین جنات کو کابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے تھے جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری صورت صورت جن کے نام سے مشہور ہے جبکہ مسجد جن جو کہ مسجد حرام کے جانب تین کلومیٹر کی مسافت پر واقعہ اسلامی تاریخ کی قدیم یادگار سمجھی جاتی ہے دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان لڑکی پر جن عاشق ہو گیا اس طرح آپ اس ویڈیو میں ایک عورت کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت زور و شور سے رو رہی ہے حیران کن طور پر اس کے ماتھے پر ایک شکل بنی ہوئی ہے جو کسی بچے کی شکل معلوم ہوتی ہے لیکن جب غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مرد کی شکل ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک جن کی شکل ہے جو اس عورت پر عاشق ہو چکا ہے اور اس کو وقفے وقفے سے تنگ کرتا ہے یہاں تک کہ اس جن کی وجہ سے اس عورت کو خوفناک دورے بھی پڑتے رہے اور پھر یہ بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جن اس کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہر مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے لہٰذا دوستو یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عورت پر عاشق ہونا والا جن اس کا دشمن ہے یا اس کا مددگار یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جنات کیوں اور کیسے عاشق ہوتے ہیں اور انسانوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو یہ معاف کیوں نہیں کرتے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح انسانوں میں بہت سارے لوگ جاہل طرح کی ہوتے ہیں اگر ان کو نقصان غلطی سے بھی پہنچ جائے تو یہ معاف نہیں کرتے حالکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقصان جان پوچھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ہوا ہے ایسے ہی جنات کی اکثریت جاہل کافر چایتین پر مشتمل ہے اس لیے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس انسان کی کوئی غلطی بھی ہے کہ نہیں البتہ جیسے انسان میں بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں ایسے میں جنات میں بھی کچھ جنات سمجھدار ہیں ان کو یا ان کے بچوں کو ہم سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی حواست خود کرنی چاہیے پیر دوستو جن لگنے کی دوسری وجہ جادو ہے یعنی جب کوئی کسی پر جادو کرتا ہے تو جادو در حقیقت جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے جادوگر کے بھیجے گئے جنات اس کا وہ نقصان کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہوتا ہے مثلاً کسی کو بیمار کرنا کسی کا کاروبار خراب کرنا اور کسی کو عذیت دینا استغفراللہ کبھی کبھی ایسے جنات جو کہ شیطان ہیں انسانوں کے دشمن ہیں اس لیے وہ بلا وجہ بھی باہر رہ کر انسان کے ساتھ چیر چار کرتے رہتے ہیں وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی چونکہ وہ شیطان جنات ہیں اس لیے انسانی دشمنی ان کی گڑی میں شامل ہے وہ ہر طرح اپنی کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں کیونکہ کمزور سے کمزور مسلمان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اور مقدس کلمہ اپنے زبان پر لے آتے ہیں اس لیے وہ زیادہ نقصان سے بج سکتے ہیں البتہ ان کی چھیر چھاڑ ان کی جاری رہتی ہے جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے اور کسی جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے فلا آدمی کے ساتھ ایسا ایسا کرنا ہے تو وہ جن اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کرتا ہے لیکن اگر وہ انسان پہلے ہی دین اسلام پر چلنے والا اور قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے والا ہو تو جن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اگر وہ آدمی دینی لحاظ سے کمزور اور قرآن سے دور ہو پھر جنات بڑی آسانی سے اسے پکڑ لیتے ہیں جنات کس موقع پر انسان کو دبوش لیتے ہیں ایک جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یعنی اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے دوسری انتہائی خوشی کے موقع پر اور تیسرا انتہائی غم کے موقع پر کیونکہ یہ تینوں موقع ایسے ہیں جب انسان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے دین نے ہر کام میں اعتدال کا راستہ دیا ہے یعنی غم اور غصہ بھی اعتدال کے ساتھ اور خوشی بھی اعتدال کے ساتھ مناؤ اگر ہم جنات کی لگنے کی علامات کی بات کریں تو مستقل سردرد کا ہونا سر کے کسی خاص حصے میں درد محسوس ہونا یا مختلف جگہوں پر درد آسیب کی علامت ہے اس درد میں دوا سے بھی آرام محسوس نہیں ہوتا مگر یہ یاد رہے ان علامات کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ جن ہی ہیں کیونکہ جسمانی بیماریاں جنات کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک اچھی بات پر کروں گی اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا الی البلاغ المبین